اسلام علیکم میں ہوں شاہد دیہات کی دیسی لائف میں خوش آمدید آج آپ کو دکھاتے ہیں جی اپنے کھیتوں میں سبزیاں اور آپ کو باکیو کی شیئر کرواتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک آئیں آپ کو سبزیاں دکھاتے ہیں جو مہینہ پہلے اپنے ہاتھوں سے کاشتی ہیں آئیں لے چلتے ہیں آپ کو تو یہ دھنیا لگایا تھا یہ دیکھیں دھنیا ماشاءاللہ کتنا فریش ہے اور خوشبو بھی آرہی ہے اس کی خوشبو بھی آرہی ہے اور یہ لسن ہے یہ دیکھیں یہ کبھی آپ اسے آملیٹ میں ٹرائے کریں بڑا ٹیسٹی آملیٹ بنے گا اور یہ دیکھیں چکمہ پیارا لگ رہا ہے گرین گریل یہ پالک ہے یہ دیکھیں پروٹین سے بھرپور میں کہے تو فریش کیا بات ہے پالک پکوڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ ریسے ساگھ کتنا پکا کے بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھائیں جی سردیہ کی سوغات مولی یہ دیکھیں جی مولی ماشاءاللہ یہ زیادہ تو سکولی کھاتے ہیں لیکن کیا بات ہے یہ دیکھیں بڑی فریش مولی ہے اور یہ میٹھی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ میٹھی نہیں ہے میٹھی بھی ہے یہ شلجم ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بے شمار شلجم لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ شلجم ہے یہ آ رہے ہیں یہ گاجر ہے اور بے شمار گاجر کاشتی ہوئی ہے اس کا ہم اچار بھی ڈالتے ہیں مربع بھی بناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کا جلدی اچار دکھائیں گے بنا ہوا اور ماشاءاللہ اگر آپ آئیں گے تو تیسٹ بھی کرائیں گے یہ سرسوں ہیں یہ ہے وہ جس کا کڑوا تیل بنتا ہے یہ وہ والی ہے اور یہ وہ ہے جس کا میٹھا تیل بنتا ہے یہ وہ اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کوکنگ آئل کے طور پر وہ اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے کنول آئل یہ وہ ہے پکا کے کھا بھی سکتے ہیں اس سے اور ماشاءاللہ بے شمار کاشت کی ہوئی ہے اور جگہ اگلے کھیتوں میں جو کہ جانوروں کے بھی کام آتی ہے اور آل میں بھی استعمال کرتے ہیں اچار بھی بناتے ہیں اچار ایک ہے یہ ہے کہ یہ سرسوں میں یہ دوسرے بودھ لا گیا ہوئے ہیں یہ منگرے کے یہ دیکھیں آپ کو دکھائیں یہ منگروں کا سالان بنتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو میکھی دکھاتا ہوں میکھی کے اتنے سوائد ہیں تو یہ سنار کی دکان پر ملے یہ دیکھیں میتھی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھیں یہ چکندر ہے یہ انسانی جسم میں اگر اس کا جوس پیا جائے تو خون میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو دیکھیں جی یہ آلو ہیں یہ دیکھیں یہ آلو ہیں اور بس کچھ دنوں تک اس کی بھی ہارویسٹنگ ہوگی تو یہ کماند ہے گنے کا کھیت ہے اس میں آپ کو گنہ چور کے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بننے کا کھڑی دیکھیں کتنی لمبی چھڑی ہے یہ بننے ہوگی چھوڑا بننے رکھتے ہیں دیہات کی دیسی لائف کا یہی مزہ ہے دیکھیں شہر میں بھی گھر بنا سکتا ہے بندہ لیکن یہاں گھر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دیسی چیزیں مطلب یہ سبزیاں یہ کھیت یہ باغات یہ پور سکون ماہول ہے رات کو بھی سکون ہوتا ہے صبح کو بھی سکون ہوتا ہے مزے سے ارلی مورلنگ جو دیہات کی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے وہ دنیا طرف کی ہے اس ارلی مورلنگ کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ اسلام علیکم دیہات کی دیسی لائف میں خوش حامدید یہ ہم آج جلا رہے ہیں لکنیوں کے چائے بنائیں گے گڑھ والی چائے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں لکنیوں کا کمال دیکھیں مزے کی آج جلدی ہے تھوڑی سی مینا چھوڑی ہے لیکن مزہ بھی آیا یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آیا مزہ بھی آیا تو یہ پانی ڈال رہے ہیں یہ گڑھ والی چائے بن دیئے یہ گڑھ ڈال دیا یہ پتی ڈالیں گے چار چمچ تو جی کعوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب دودھ ڈالنے لگے ہیں اب چائے کو پھینٹا لگائیں گے زور زور سے زور زور سے یہ پولین ٹی ہماری پولین ٹی رہی ہو رہی ہے ہماری پولین ٹی 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 دیکھتے ہیں پی کے ماشاءاللہ کیا بات ہے کمال کا ٹیسٹ ہے میں آپ سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں جو بھی آئے اینی ٹائم آپ میرے پاس آئیں آپ کو کوئلوں پر بنی ہوئی چائے پی لاؤں گا انشاءاللہ مزہ ہے گا آپ کو گھوڑ سواری بھی کرواؤں گا چائے بھی پییں گے مل کے انشاءاللہ مل کے خوشی ہم بانٹیں گے ملتے ہیں اگلے چینل میں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شاہد دیاد کی دیسی لائف میں خوش آمدید آج ہم نکلے ہیں مٹی کے برطن لینے کے لیے جس میں ہر ویک ہم آپ کو دیسی کھانا بھی بنا کے دکھائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں یہ دکھئی یہ کھڑا ہے مٹی کا کھڑا ہے یہ کھانے پیدر کے لیے اور یہ پراتھ ہیں یہ سالنگ سرب کرنے کے لیے یہ پراتھ ہیں یہ کھڑا ہوں میں آپ کھڑا ہے کھانے پیدر کے لیے اور یہ ہارڈی ہے سالنگ بنانے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑا ہی بنانے کے لیے کھڑا ہی گوشت گارا بنانے کے لیے یہ برطن ہے چھوٹی ہانڈی ہے چھوٹی ہانڈی ہے چھوٹی ہانڈی ہے تو ہمارے مٹی کے برطنوں کے شاپن کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سے ہم اونٹ کا گوشت لیں گے اور گھر جا کے اونٹ کا گوشت پکائیں گے تو ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شاہد دھیات کی دیسی لائف میں خوش آمدید آج آپ کو اونٹ کا گوشت بنا کے دکھاتے ہیں اور اس کی افادیت بھی بتاتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کی افادیت کیا ہے یہ ہے جی اونٹ کا گوشت یہ ایک کلو اونٹ کا گوشت ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی یہ دیکھیں یہ ایک کلو پانی ہے پانی اتنا ہو کہ گوشت اس میں ڈپ ہو جائے اب اس میں ڈالتے ہیں اونٹ کے گوشت کی افادیت یہ ہے کہ جوڑوں کے درد میں مفید ہوتا ہے کالے جرکان جو ہوتا ہے اس میں یہ جڑ سے اسے ختم کر دیتا ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک پاؤ اسے پکا کے کھائیں ایکیس دن تو انشاءاللہ یہ جڑ سے ہی آپ کا یہ ارکان ختم کر دے گا اس میں نمک نہیں ڈالا جاتا کیونکہ گوشت کے اندر نمکیات قدرتی نمکیات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مسالے ہیں حلدی بس دیسی مسالے ہیں کٹی مرچیں اور دھنیا کا پاؤڈر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہانڈی میں یہ مسالے سالے ڈال دی ہیں اب اسے یہاں رکھیں گے آگ پہ اسے ایک گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹے میں یہ ریڈی ہو جائے گا تو جی یہ پانی خشک ہو گیا تو اب اس کی بھنائی کر رہے ہیں اس کے بعد مکھن ڈالیں گے یہ مکھن ڈال دیں یہ ہی تو مزہ ہے دھیات کی لائف کا یہ ہی مزہ ہے مکھن بھی یہ ہی دھیات کا اور آج ہم نے مکھن نکال ہے تو اس کا ویلوگ آپ کو کل شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اب یہ ہری مرچے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ خوشبو آئے گی ہری مرچوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اب اس میں ڈالیں گے دہی دہی جو ہے یہ بھی گھر کا ہی ہے یہ دیکھیں اور دوسرا یہ کہ یہ جو مکھن کے برطن برطن کی جو افادیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو قیمتی اجزاء ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے مٹھی کے برطن میں جو تنپریچر ہے وہ ہنڈرڈ سے اوپر نہیں جاتا اس کا تنپریچر ہنڈرڈ ہی رہتا ہے اس کی نسبت جو ہم دوسرا سلور یا اور برطن یوز کرتے ہیں اس میں جب ہم پکاتے ہیں تو قیمتی جو اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں کالی مرچ ڈال رہے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیسٹ رکھنا ہے کالی مرچ اور ذھری مرچ کا یہ کالی مرچ ڈال دی ہے ہمارا بندرہ میں ریڈی ہو جائے گا پھر اسے ہم مزے سے کھائیں گے یہ ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا کیا بات ہے بہت مزے کی خوشبو ہے یہ اب سالن ڈال رہے ہیں پھر مزے سے کھائیں گے کمال کا سالن بنا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا چک کرتے ہیں اس کے اوپر یہ دھنیاں اور درک گارنش کریں گے موسیقا موسیقا ماشاءاللہ یہ سالن ڈال رہے ہیں جی برتن میں جس میں ہم کھائیں گے یہ روٹی ہے تندور کی یہ لے بھائی تیسٹ کریں تیسٹ کر کے بتائیں اب اس کا ذائقہ بھی بتائیں یہ ہمارے عاطب بھائی ہیں یہ شہزاد بھائی ہیں پہلے آپ تیسٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شاید جہاد کی دیسی لائیو میں خوش آمدید آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ایمیلنڈ سے اور ان سے ملواتے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں گاؤں اور سبزیاں وغیرہ گنے جہاد کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ مولی اور یہ چکندر کے توڑے ہیں یہ ہماری سٹائلہ ہے مانو کے لیے دمپک بن رہا ہے جی یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ تندور میں کیکر کی لکڑی جلائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ الگ باروکو کے لیے بن رہا ہے آگ جلا رہے ہیں اور یہ بکرے کے وہ بنے ہوئے ہیں پیسز یہ ان کا جو ہمارا کھک ہے اس کا اپنا ایک مسالہ بنا ہوا ہے اور یہ دمپک کے لیے چاول ڈالیں گے چاول کے بعد یہ چکم اس کے اندر ڈالیں گے یہ رکھیں گے نیچے اور یہ دیکھیں جیسے دمپک تیار ہوتا ہے پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں جی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے تو یہ اب ہم ہم کہیں دیکھر ہیں یہ مہمان پانیشاہ نے پی کے اب ان کو گھوڑ سواری کرواتے ہیں یہ بچہ کتنا پیار ہے ماشاءاللہ کچھا نریز ہے کیا بات ہے چلتے ہیں گھوڑے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ مور ہے ہوتی تری بھی ہے کھرگوش میں یہ کھرگوش یہ ہمارے مہمان ہیں یہ یوکے سے آیا ہے یہ چھوٹو چھوٹو ہوتی تری بھی ہے کھرگوش میں پہنچ گئے ہیں یہ ہمارے عظیم بھائی ہیں مزہ آ رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ بیری نائس بس آپ کو مزہ آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آ رہا مزہ بھی آ رہا ہے ہمارے بھی ہے بہت اچھا ہے ہمارے بے یہ تانگا لیا ہے تو ہمارے بھی کسی سواری بھی کر کے ہوتا ہے اچھا یہ بھی تری بھائی کرہا ہی ہے ہاں یہ بھی تری بھائی کرہا ہی ہے کہیں کہیں خوبصوں کو مشکل بھی ہے کریں گھرہ گھرہ موسیقا 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 یہاں سے نہیں آؤں یہاں سے نہیں آؤں یہاں سے نہیں آؤں یہ مرد ہے یہ جی مہمانا کو جی رائٹ پر آرہا ہے جی مزہ آرہا ہے مہمانا بہت مزہ رہا ہے ماشاءاللہ 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 بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں ان کو اب پرائک پہ لے کے جاتے ہیں ہم دیفنی ریکمینڈ کریں آلہا ہے آلہا ہے ماشاءاللہ شکریہ 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 تمarbہ ہوگی جو شکریہ بہ السلام ایسا را جانبا ہوا نوبائی ہوا نوبائی بولٹن یہ ہم اب گھر جد رف جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مہمال بہت ہی ہیں اور ان کو مزہ بھی آ رہے ہیں یہ دیا کہ مزہ نہیں آ رہا مزہ بھی آ رہے ہیں محمد کم ایسا رہے ہیں اب یہ عظیم صاحب بیٹھ گئے ہیں جی عظیم صاحب رائز کر رہے ہیں یہ یا 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 دی ٹا یا 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 کیش آرہ مزہ بھی آ رہے ہیں یا یا مزہ بھی آ رہے ہیں گوڑا 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 یہ دیکھیں جی ہمارے صوفی صاحب ہیں ماشاءاللہ 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 میشانگل ماشاءاللہ میکنہ یاورمیکن جائے چِ جو اپنے مہمانوں شکری Lore ہمیں بھوٹ سواری کریں گے اور یکے میں جا کے ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھولیں گے نہیں بھولیں گے نہیں ہمارے دمبک کے پوک ہیں جی اور یہ اپنے کوکنگ کے لیے کندو ریڈی کر رہے ہیں یہ پھر آکھ ٹوڑی سی بجھے گی تکویلوں پہ یہ دم دیں گے پھر دم پخت بنے گا نہیں نہیں اڈی تھی آرام رام نہ قدم قدم ٹوڑی بننے تھا کہ پسینا یہ دیکھیں دم پخت کے لیے نیچے چاوڑ ڈالے ہوں میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے یہ یہ آلو بخارے یہ کاجو کشمیش اور ساتھ پستہ یہ مٹن کو جب اس میں کھڑا کر کے ہنگ کریں گے نا ایسے تو اس کا جو رس ہے وہ اس میں چاولوں میں جائے گا اس رس میں رس سے یہ چاول پھکے گا نا تو سارا مٹن کا جو ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے وہ سارا چاول میں آئے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے کبھی آئے آپ ہمارے پاس ہم آپ کو دم پخت کھلائیں گے مزا آئے گا آپ کو اب اگلا پروسس جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹا گوند رہے ہیں یہ جب تندور کو بند کریں گے تو یہ سائیڈوں پہ نا یہ اسے ایرٹرائٹ کر دے گا وہ بھی لگاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس ٹائم سردی ہو گئی ہے تو مہمانوں کے لیے انگیتھی ہی لے کے جا رہے ہیں آئیں جی حاج صاحب حاج صاحب انگیتھی بھی اٹھوائیں اور یہ میز بھی اوپر رکھ دیں اس کے اوپر یہ آگئی میز جی یہ مہمانوں کے لیے جی اٹھائیں حاج صاحب وہ انٹی ہے نا اس کے اندر پڑی اب ہم اس کو وہاں لے کے جا رہے ہیں ہاں وہاں لے کے جا رہے ہیں جی بہا لگا کے انجوئے کریں گے ییس مزا آئے گا یہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ آپ ہاں white ہاں میں چھو ری ایک دنا پڑی بہدا ایسا آپ یہ پکڑے یہ دیکھیں یہ اندر رکھ رہے ہیں اور کس طرح رکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں اس کے اندر کڑھائی پڑی ہوئی ہے جس میں رائس اور وہ نٹس ڈالے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ چکن بھی رکھ رہے ہیں اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنتا ہے بکرے کے ساتھ چکن کا بھی دیکھتے ہیں پیسٹ کیسا ہے اسے تو ابھی دو ایک گھنٹے لگیں گے تو یہ ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے ٹھکے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اسے ڈھام رہے ہیں جی تاکہ ہیٹ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں پہلے آٹے کے ساتھ لیپ دی ہے اس کے بعد اب یہ مٹی کا اوپر یہ مٹی گرا رہے ہیں مٹی کے ساتھ بلکل اسے ڈھام کے پھر اوپر بند کر دیں گے اسے اور اسے دو گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے میں یہ ریڈی ہوگا دیکھاتے ہیں پی آگے آپ کو یہ بار بی کیوں بنا رہے ہیں جی چکن کا یہ دیکھیں جی یہ کلے جی ہے اور یہ سپیشل ہائی صاحب کے لیے لگ ہے اور یہ دیکھیں ہاں جی وہ ہی ہے وہ ہی وہ ہی وہ ہی ہے جی یہ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں تو صوفی صاحب کو بھوک لگی ہے تو ان کو یہ ذرا ٹیس کرواتے ہیں یہ دمپک ہمارا ریڈی ہے جی اب باہر نکالیں لگیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ دیکھیں واہ کمال کمال آگے ہیں ہمارا ریڈی ہے یار بابی ماشاء اللہ جی ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے ران کی یہ ران ہے جی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمم کمال کمال اور یہ بھائی کو چیک کرواتے ہیں لیں آہاں واؤو ذیکہ تو حاجی صاحب ادھر ہیں اپنے کوہرے ہاتھوں سے یہ کریں نا آئے نا یہ آپ بھی ٹیسٹ کریں آجائیں ہاں جی کیا دے بے نہیں ہاں 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 اب 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 سارے کٹھے ہاں جب آئیں گے نا اس لیے وہ نکال رہا ہے نا ہاں 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 تو یہ دیکھیں ابھی رائس نکلیں گے یہ دیکھیں یہ یہ فائنلی رائس آگا جی باہر ہائی سب آگا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری خوشبو ہے کمال 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 تو یہ دیکھیں جی کتنے ہوئے 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 انشاءاللہ یہ کھلائیں گے اور ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ اچھا ہمارا یہ فائنلی ریڈی ہے سارا کچھ اب کھانے لگیں تو اللہ حافظ آجو السلام علیکم میں ہوں شاہد دیہات کی دیسی لائیو میں خوش آمدید تو آج ہم بنا رہے ہیں شکرکندی شکرکندی اس موسم میں یہ ٹھنڈا مٹھا موسم ہے ماشاء اللہ بڑا مغا آئے گا شکرکندی کھانے کا اور اسے بنانے کا اور بس یہ شروع کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ آگ جلا رہے ہیں آگ جلا کے پھر ہم اسے پانی میں بوائل کریں گے تھوڑی دیر پھر خویلوں میں بنائیں گے اس کے بعد اس کے بعد جناب اسے مزے سے کھائیں گے مزہ تو آئے گا یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آئے گا مزہ بھی آئے گا یہ دیکھیں کہ آگ تیز ہو گئی ہے تو ابھی کچھ دیر میں رکھتے ہیں شکرکندی شکرکندی دھولیں 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 کے بعد پھر بوائل کریں تو یہ ہم اب شکرکندی دھولیں دھولیں کے بعد یہ جو سائیڈیں ہوتی ہیں یہ نہیں دھول سکتی تو اسے کٹ کرنا پڑے گا اس کی سائیڈیں جو ہیں تو انشاءاللہ یہ اچھے طریقے اسے دھولیں پھر اسے بناتے ہیں بوائل کرتے ہیں یہ تو یہ آپ کو میں ایک چیز دکھا ہوں بڑے مزے کی ہے یہ چاکو ہے ویکٹوری نیکس کا تو یہ چاکو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت کمھال کا چاکو ہے یہ ویکٹوری نیکس کا چاکو ہے یہ لاہور سے لیا تھا میرے کزن نے اپنی پہلی پیئے میں سے یہ مجھے گفٹ کیا تھا ماشاءاللہ اسی سے ہم اب شکرکندی یہ جو سائیڈیں نہیں دھولی صحیح تو اسے کٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا شارپ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ چاکو میرے پاس یہ چاکو چار سال ہو گیا میرے پاس ہے اور میں نے اسے اب سنبھال کے رکھا ہو رہا ہے تو پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے کچی شکرکندی میں تیسٹ کر رہا ہوں بڑی مزے کی کچی بھی تیسٹی ہے پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں ڈال دیں آپ شکرکندی یہ گئی شکرکندی یہ شکرکندی ماشاءاللہ ریڈی ہے یہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اسے نکال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ برکل ریڈی ہے یہ لکڑی والی آگ لکڑی والی جو جلاتے ہیں یہ اس کے لیے برتن ہے کل سپیشل برتن دیکھیں یہ دیسی لیمن ہے یہ دیسی لیمن ڈالیں گے یہ دیسی لیمن ڈالیں گے یہ دیسی لیمن بھی اپنے باک ہے اور دیں گے اس میں چار نسال ہے یہ آگے جی چار نسال ہے یہ میں کہتا ہوں کمال کا ٹیسٹ میں لے گا آپ بھی آئیں اور آپ کو شکرکندی بنا کے کھلائیں آپ کو تو کوئلوں کی کوئلوں پر بنا کے کھلائیں گے شکرکندی تیار ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت مزا ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک جگہ گھر بن رہے ہیں ملتے 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 ہیں یہ گوڑ ریٹی ہو رہا ہے بنا رہے ہیں گوڑ کی پیسی کیا کرو جی دیار آتھرا اس برطن کو کہتے ہیں آتھرا یہ دیکھیں یہ پیسی بننی ہے گوڑ کی گرم گرم ہے یہ بہت درم ہے یہ بہت درم ہے اب آپ کو بھی خاتے ہیں یہ یہاں سے اس کا بکٹی آگ نکلتی ہے باہر جو آج ضرورت ہوتی ہے وہ ادھر بکٹا آگے نکھی ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں گی یہ ڈال رہے ہیں جی پچھی اسے پچھی کہتے ہیں جو گنے گرس کے بعد جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اس میں جلاتے ہیں اسے سریکی میں بولتے ہیں اس نظام کو چوبہ اس نظام کو چوبہ یہ ریکھیں آپ جل رہی ہیں اور بارش بھی بارش بھی ہو رہی ہے ساتھ یہ دیکھیں یہاں یہ بیلنا ہے اس میں سے گنے کا رس نکلتا ہے یہ بیٹھا رنجن لگا ہوا ہے یہ گنے والی مشین ہے یہاں سے رس نکلتا ہے اور اس میں برطن رکھتے ہیں اس برطن میں رس جاتا ہے پھر یہ رس کو یہ ڈرم میں ڈرم میں یہ ڈرم جب کھل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ادھر ڈالتا ہے کڑھا میں نکال کے اور کڑھا میں جب یہ پکتا ہے تو اوپر ایک ویسٹ والی تہہ نکلتی ہے وہ یہ جمع کی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں راب راب یہ دیکھتے ہیں اتنا پیارا دھوان اتنا پیارا دھوان ہے یہ دیکھیں آئے آئے اس میں شکرکندی بھی بناسک میں اس میں شکرکندی ڈالیں اور پانچ منٹ میں شکرکندی رہ دی یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ شکر بننی ہے یہ شکر دیکھیں یہ دیکھیں یہ شکر ہے یہ ککو ہے ککو اور یہ دیکھیں یہ شکر یہ گڑھ یہ کل کا بنا ہوا ہے گڑھ اور یہ آج پریش گڑھ اور آپ کو دکھاتے ہیں جو جو گنہ سٹور کیا ہوا ہے جس کا رس نکلتا ہے گنہ کا وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ گنہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے مزہ بھی آرہا ہے یہ دیکھیں کہ مزہ نہیں آرہا مزہ بھی آرہا ہے یہ آپ کی بیسی لائکتہ یہی تو مزہ ہے ہر چیز کو دھر پیجی ہے یہ گوڑ ہے گوڑ کی افادیت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جو گوڑ ہے یہ آپ کھانے کے بعد اگر اسے کھوڑا سا چکھ لیں کھانے کے بعد اگر چکھ لیں تو کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے گوڑ سے اور ویسے بھی گوڑ کے بڑے فائدے ہیں آپ سردیوں میں اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اس سے وہ تھن سے بچ جاتے ہیں اگر جانوروں کو بخار ہو سونف اجوائن رگڑ کے اس میں گوڑ میں ملا کے اگر کھلائیں تو بخار ختم ہو جاتا ہے اگر جانوروں کے پیٹ میں درد ہو اپھارہ ہو تو آپ گوڑ میں یہی اجوائن سونف ڈالیں اور دو ایک پیاز رگڑ کے وہ بھی ڈال لیں گوڑ کے ساتھ کھلائیں تو بالکل حاضمہ درست ہو جائے گا دیاد کی دیسی لائف پہ یہی تو مزہ ہے یہ دیکھیں اتنی پیاری بھاپ نکل رہی ہے سٹیم چیک کریں سٹیم چیک کریں ملتے ہیں اگلے کی لوگ میں اللہ حافظ سٹیم چیک کریں اسلام علیکم میں نے شاید دیاد کی دیسی لائف میں خوش آم دیئید آج ہم سویٹ کارن بنا رہے ہیں آپ کو جھ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری کارن ہے ہمارے دوست نے اپنے سٹور سے دیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ پہلے دیکھا لیں گے بھائی پھر اسے اون میں رکھیں گے دو میل کے لیے یہ دیکھیں اب یہ دیوائٹ کھرتے ہیں اسے چاری سو میل یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزے کے بنیں گے لگتا ہے کمال کے بنیں گے اس میں ہم مکن بھی ڈالیں گے چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے اور نمک بھی ڈالیں گے ج Donkey بہت بھ دیو چی哈哈 موسیقی 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 تھوڑا بڑھ بٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں دیکھیں گے دورمنٹ کے لیے دورمنٹ کے لیے اندر ہے پس یہ دورمنٹ میں ہی ریڈ ہو جائے گا یہ ہمارے کارن سویٹ کارن ویڈی ہو چکی ہے اے ہوا کم آل اس میں دارے میں پیلے دمک یہ ہو گیا محمد والی کا یہ ہو گیا جی اممہ کا اممہ نمک زیادہ تیز کھاتی ہے اس لیے نمک زیادہ ڈالنا پڑے گا ورنہ کہیں گی کہ بہت فضول ہے بہت فضول چیز بنائی ہے یہ اممہ کا یہ ہمارا اور یہ محمد والی کا اس میں ڈالیں گے چارن سالہ یہ اممہ کا یہ ہے یہ ہمارا اور محمد والی کا ریڈی ہے آپ اس میں ڈالیں گے لیمن لیمن ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے لیمن اممہ وادے میں بھی ڈال لیتے ہیں اپنے وادے میں بھی اور محمد علی پہ وہ ریڈی ہے اس میں ڈالتے ہیں پھر اسی ریڈ چلی ڈالیں گے اممہ وادے میں ڈالتے ہیں یہ ہمارا ہے اس میں ڈالتے ہیں کو پھر شریک ہے اٹھے سوچا لیا میں ڈالتے ہیں اٹھے اس میں хочется Concern کمال ماشااللہ بہت کمال کا بنایا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اولے ویلوگ میں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شاہد دیاد کی دیسی لائیب میں خوش آمدید آج آپ کو میتھی بنا کے دکھاتے ہیں یہ ہمارے آلو میتھی یہ آلو ہیں یہ ٹھماٹر ہیں سبت مرچیں یہ پیاز ہے یہ میتھی ہے یہ مسالے ہیں پہلے ہم آئل ڈالیں گے اس میں پھر پیاز کو بھونیں گے یہ مٹی کا برطن ہے اس میں ہم بنائیں گے میتھی کے بڑے فوائد ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آئل اس میں زیادہ ڈلتا ہے یہ پیاز ڈال دیئے موسیقی 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 پیاز فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پہلے ٹماٹر یہ ٹماٹر آ گیا جی ڈالیں گے مسالہ ڈال ہے یہ ہلتی پاوروڈر ہے یہ ریڈ چلی دھنیا نمک اب اس میں ڈالیں گے سبز میرچ سبز میرچ ڈالنی ہے ڈنڈی کے ساتھ ڈنڈی کے ساتھ ڈالنے سے اس کا ڈیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تماتر زیادہ اس لیے ڈالنے ہیں تاکہ گریوی بھی زیادہ بنے اور سب پتوں والی جو سبزی ہوتی ہے اس میں ویسے بھی گریم مسالہ زیادہ ڈالتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے آلو ابھی ٹماٹر ہمارے گلے نہیں ہیں اس سے پہلے ہم آلو ڈال رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آلو جو ہیں وہ گل جائیں نرم ہو جائیں اسے اب اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے تاکہ سبزی جو ہے اچھے طریقے سے گل جائے ہمارے گل چکے ہیں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے میتھی ڈالیں گے میتھی کو جتنا ہم بھونیں گے یہ اتنی مزے کی بنے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی اور ویسے بھی میتھی کے بڑے فوائد ہیں میتھی میں آئرن ہوتا ہے میتھی میں ویٹامن اے بی سی اور اس کے علاوہ یہ اب ہم اس میں میتھی ڈالیں گے میتھی بلگم بلگم کے لیے بہت مفید ہے یہ بلگم کو بالکل ختم کرتی ہے جڑ سے میتھی اب میدے کو بھی مضبوط کرتی ہے بہت مضبوط کرتی ہے جگر کا درد ختم کرتی ہے اس کو جتنا زیادہ بھونہ جائے گا یہ اتنی مزے کی بنے گی اور یہ آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن یہ تھوڑی سی بنتی ہے اینڈ میں تھوڑی رہ جاتی ہے خوشک ہو کے یہ میتھی بھی اپنے کھیت کی ہے یہ سبزیاں کاشتی ہوئی ہیں وہیں سے لیکھے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ہے ایڈ کریں گے باقی یہ خود پانی چھوڑے گی اور اسے میں یہ پکے گی دیکھتے ہیں جی اس کی کیا صورتحال ہے میتھی بس انقریب ہے بن جائے گیے بھی تھوڑی دیر میں آلو چک کرتے ہیں آلو بھی گھل گئے ہیں اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پرانا اگر کسی کو دمہ ہو تو میتھی کا جو شاندہ بنا کے اس میں شہد ملائیں اور اسے اگر پلا دیں تو پرانا دمہ ختم ہو جاتا ہے کتنی زبدست چیز ہے یہ بس پانچ منٹ ہیں پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی میتھی ہماری ریڈی ہے اب اسے ہم اتارنے لگے ہیں ہانڈی کو اتار لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مکھن کی چوپڑی ہوئی روٹی بنا کے بھی کیا خوشبو ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی بنی ہے اور خوشبو چک کریں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں روٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس پہ آپ مکھن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے روٹی کو مکھن لگا کے اور مکھن اسی کے اندر رکھ کے فولڈ کر رہے ہیں تاکہ مکھن میلٹ ہو کے روٹی کے اندر ہی رات جائے یہ دیکھیں اس لیکے سے یہاں رکھتے ہیں دیکھیں شام ہے اور کتنی خموشی ہے پھر سکون دیہات کی یہی تو لائف کا مزہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنا ٹائم گزر جاتا ہے بندے کا گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی اور دیکھیں سبزی گھر کی اور باقی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے گھندم گھر کی اور صبح شام جو ہے نا وہ تو میں کہتا ہوں کمان ہے نا سالنڈ ڈالتے ہیں جی اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں آپ بھی آئیں ماشاءاللہ روٹے کی ساتھ کھاتے ہیں جی بہت چیز کیا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ